شہری خبردار مولڈ روڈ اور دتہ دربار کے بعد ہولڈ روڈ پر بھی کورا پھینکنی کی اجازت نہیں خلاف ورزی پر ایک ہزار روپے جرمانہ ہوگا ہائی کورٹ نے حکم جاری کر دیا صفائی پر کوئی عذر قبول نہیں جسٹیس ایلی اکبر قریشی مولڈ روڈ کی بیس تاریخی عمارتوں پر سیول ورک جاری جلد مکمل کر لیں گے چیپ کورپوریشن نے ریپورٹ جمع کروا دی اسی حوالے سے مزید تفصیلات جال لیتے ہیں نمائندہ لہانڈیوز محمد اشفاق حمار صد موجود ہیں اشفاق آگاہ کیجئے گا لہور ہائی کورٹ کے جسٹیس علی اکبر قریشی نے ایڈوکیٹ عذر صدیقی درخواست پر سماعت کی تو اس موقع پر عدالت کو یہ بتایا گیا کہ مال روڈ اور داتہ دربار کے اردگر تجاوزات کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا ہے اور صفائی نہ رکھنے والے دکانداروں اور شہریوں کو جرمانے بھی کیے جا رہے ہیں دورانے سماعت یہ بات زیر بحث آئی کہ ہارلوڈ پر بھی کافی زیادہ کورا کرکٹ پھینکا ہوتا ہے اور کوئی وہاں پر انتظامات نہیں ہے جس پر جسٹیس علی اکبر قریشی نے فوری طور پر ہارلوڈ پر بھی کورا کرکٹ پھینکنے اور تھوٹ پھینکنے والے جو افراد ہیں ان کو ایک ہزار پر جرمانہ آئیت کرنے کا حکم دے دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ جس دکان کے آگے ہارلوڈ پر کورا کرکٹ پڑا ہوگا اس دکاندار کو بھی ایک ہزار روپے کا چلان کیا جائے تو اس حوالے سے اسسسٹنٹ کمیشنر لاہور سفدر ویر کو احکامات جاری کرنے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ ہارلوڈ پر بل بورڈز لگانے کے خلاف کیس میں جسٹیس علی اکبر قریشی نے ریمارکس دیئے ہیں وہ ریمارکس کیا رہے اور یہ کہا کہ بیس تاریخی عمارتوں پر سیول ورک کا جو کام جاری ہے اور اس کام کو جلد مکمل کر لیا جائے گا جبکہ صدر ہارلوڈ انجمن تاجران محمود بٹ کی جانب سے یہ رپورٹ جمع کروائے گی کہ تیرہ تاریخی عمارتوں پر رنگ روگن کا کام مکمل کر لیا گیا ہے اور باقی جو عمارتیں ہیں وہاں پر رنگ روگن کا کام جاری ہے جو کہ جلد جلد مکمل کر لیا جائے گا تزین و رائش کے حوالے سے محمد اشفاق آپ بتا رہے ہیں لیکن اگر بل بورٹس کے حوالے سے بات کر لی جائے تو مقصوص بل بورٹس کے حوالے سے کیا حکمات جاری کیے گئے ہیں شکریہ محمد اشفاق آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے